ہنمان چالیسہ میں بابا تلسی داس لکھتے ہیں بھوت پچاس نکٹ نہ آوے مہاویر جب نام سناوے تو کیا دھرم بھی بھوت پچاس جیسی چیزوں کو مانتا ہے آج کے تیج ترار جمانے میں بھوتوں پر وشواس بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن بھارت کی جن دس جگوں کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اگر آپ اس دس جگوں پر گئے تو آپ کی بھوتوں کو لے کر رائے بدل جائے گی ہم دس نمبر سے لے کر ایک نمبر والی جگہ پر جائیں گے ایک نمبر والی پوری دنیا میں مانے ہوئی جگہ ہے نمبر دس مکیش مل ممبئی نائنٹی ایٹی ٹو میں اس مل کے مجدوروں نے ہڑتال کر دی تھی جس کے کارن یہ مل بند ہو گئی اور کچھ سمیں بعد یہاں آگ لگ گئی پوری مل کی حالت کیا ہوئی آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو تب سے یہ امارت یا مل ویران پڑی ہوئی ہے اور یہ ایک دم ڈرام نہیں دکھتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار یہاں کسی فلم کی شوٹنگ جل رہی تھی اور فلم کی ہیروین کو کسی کی آتما یا بھوت نے بھیانکر طریقے سے ڈرائیا اور دوسرے لوگوں کو بھی ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ فلم کی شوٹنگ بند کرنی پڑی نمبر نو فن ہل پیلیس اوٹی یہ بڑی ڈرامنی جگہ ہے یہاں ایک لڑکی کا مردر ہوا تھا اور مردر کس نے کیا کیسے کیا آج تک کوئی بھی نہیں پتا لگا پایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردر ایک بھوت یا پھر آتما نے کیا ہے اور آس پاس کے لوگ بولتے ہیں کہ رات کو یہاں سے ڈرامنی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں نمبر آٹھ شنیوار وارا فورٹ پونے یہاں ایک راج کمار کا قتل ہوا تھا اور رات کو یہاں کوئی جانے کی حمد نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر رات کو رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ آواز کسی سکول میں فیل ہوئے باپ سے مار کھاتے ہوئے دسویں ککچھا کے بچے کی نہیں ہے یہ بھوت پریت کی آواز ہے ایسا لوگ بولتے ہیں نمبر ساتھ بھانگر فورٹ راجستان یہ جگہ تو اتنی خوفناک ہے کہ یہاں شام کے بعد انٹری بند کر دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک تانترک اس محل کی راج کماری کو پٹانے کی کوشش کر رہا تھا اب راج کماری ایک تانترک سے بھلا کیسے پٹ پائے گی راج کماری کے چٹکی بجاتے ہی نوکر حاجر ہوتے ہیں اور تانترک کے چٹکی بجاتے ہی بھوم بھوم سواہا ہوتا ہے اس لیے راج کماری نے تانترک کو ریجیکٹ کر دیا اور کسی طرح سے اس تانترک کی موت ایک چٹان کے نیچے دبنے سے ہو گئی اور اس تانترک کی آتمہ آج بھی اس قلعے میں بھٹکتی ہے اس جگہ کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہاں رات کو ایک سفید ساڑی والی بھوتنی گھومتی ہے کئی لوگوں نے ایسا بھی کہا ہے کہ یہ بھوتنی گاڑیوں کا پیشہ بھی کرتی ہے وہ بھی ایک خطرناک رفتار میں اس لیے رات میں یہاں لوگ کم ہی آنا جانا پسند کرتے ہیں یہاں کا تو واتاور نہیں بھوتیا ہے یہ جگہ آپ میں سے کئی لوگوں نے ڈسکوری یا کہیں نہ کہیں تو جرور دیکھی ہوگی بولتے ہیں کہ کئی لوگ یہاں کے پانی کو ٹچ کرتے ہی سوسائیڈ کر لیتے ہیں اس پانی کی بالٹی کو بھر کر مودی جی کے اوپر مارنا چاہیے نمبر چار مالچہ محل دلی یہاں پر ایک راجکماری نے سوسائیڈ کیا تھا ڈائیمنڈ کھا کر جی ہاں اس راجکماری نے ڈائیمنڈ نگل کر اپنی جان دے دی تھی بڑا امیر طریقہ ہے مرنے کا جو لوگ گینس سے مرتے ہیں وہ تو بیچارے شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے نمبر تین ڈی سوجا چال ممبئی یہاں ایک محلہ کی موت ہوئی تھی جب وہ کوہے سے پانی نکال رہی تھی وہ فسل کر اس کوہے میں گر گئی آج تک اس کی آتمہ یہاں بھٹک رہی ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہچاتی نمبر دو کل دھرا گاؤں جیسل میں راجستان راجستان کے جیسل میر جلے کے کل دھرا گاؤں کو جو کی پچھلے ایک سو ستر سال سے ویران پڑا ہے کل دھرا گاؤں پالیوال برہمنوں کا گاؤں تھا کل دھرا گاؤں کے ہجاروں لوگ اپنے گاؤں کی ایک لڑکی کو آیاش دوان سالم سنگھ سے بچانے کے لیے ایک ہی رات میں اس گاؤں کو کھالے کر کر چلے گئے تھے جاتے جاتے وہ اس گاؤں کو شراب دے گئے تھے اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں بس پایا تب سے یہ گاؤں ویران پڑا ہے نمبر ایک بھانگڑ قلعہ الور راجستان بھانگڑ قلعہ راجستان کے الور جلے میں سٹت ہے یہ بھارت کا ٹاپ موسٹ ہنٹر پلیس ہے اسے عام بولچال کی بھاشا میں بھوتوں کا بھانگڑ بھی کہا جاتا ہے بھانگڑ کی کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اگر آپ بھانگڑ کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بھانگڑ لکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا دھنیوات